بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصار اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فا انہو منهم اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم حضرگان محترم اور عزیز دوستو اللہ تعالی نے یہ کائنات بنائی اور اپنے علموں کے مطابق مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا اس کائنات میں اللہ تعالی کی کتنی مخلوقات ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن ہم انسانوں کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا اور جن مکلف مخلوقات میں سے ہمیں اللہ نے وجود عطا کیا انہی کے لئے اللہ نے آخرت حساب و کتاب جنت و جہنم کا ٹھکانہ مقرر کیا اس دنیا میں مکلف مخلوقات کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب کل قیامت کے دن فنا کر دی جائے گی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس دنیا میں سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا زیادتی کیوں ہوگی کل قیامت کن دونوں کو سامنے لائے جائے گا اور بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کی جائے گی اور اسے بدلہ لینے کا حق دیا جائے گا جب بے سینگ والی بکری سینگ پانے کے بعد اپنا بدلہ لے لے گی تو اللہ پاک دونوں کو مٹی بنا دے مٹی کر دینا یہی حال انسان اور جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کے ساتھ ہوگا کہ ان کے درمیان عدل اور انصاف قائم کرنے کے بعد انہیں اللہ پاک مٹی بنا دیں گے ان کے لئے آگے کا کوئی ٹھکانہ اور کوئی منزل نہیں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مٹی بنانے کے بعد انہیں جنت اور جہنم کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا لیکن ان کا وجود ختم ہو جائے گا وہ باقی نہیں رہیں گے اور جب اللہ پاک حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے یعنی سارے جنتی جنت میں سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے حساب و کتاب نمٹ چکا ہوگا تو پھر اللہ پاک موت کو مینڈھے کی شکل عطا کریں گے موت کو مینڈھے کی شکل عطا کریں گے اور تمام جنتیوں کو اور تمام جہنمیوں کو حکم ہوگا کہ اسے دیکھیں یہ موت ہے آج دنیا میں ہم ہیں روزانہ لوگ موت سے دوچار ہوتے ہیں دنیا چھوڑتے ہیں جاتے ہیں اور یہ معاملہ تمام مخلوقات کے ساتھ ہے سب پر فنہ تاری ہوتی ہے اللہ پاک کا ارشاد ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُنْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ کہ تم میں سے جتنی بھی مخلوقات ہر سروع زمین پر اس کائنات میں موجود ہیں سب پر فنہ تاری ہوگی باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات سب پر فنہ تاری ہوگی کوئی باقی نہیں رہے گا موت ہے تو موت آتی ہے لیکن اس دن جب حساب و کتاب ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد موت کو مینڈے کی شکل دی جائے گی اور جنت اور جہنم کے درمیان اسے لائے جائے گا اور تمام جنتیوں کو اور تمام جہنمیوں کو حکم ہوگا کہ دیکھو لوگ دیکھیں گے موت کو اور پھر اس موت کو جو مینڈے کی شکل میں ہوگی اس پر موت آ جائے گی یعنی اس کو زیبا کر دیا جائے گا جنتی بے فنہ خوش ہوں گے کہ اب کبھی مرنا نہیں ہے اور سب سے بڑی خوشی ان کے لیے یہی ہوگی کہ اب جنت میں آنے کے بعد فنہ نہیں ہے موت سے دوچار نہیں ہونا ہے اور جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوگا کہ کم سے کم موت آ جاتی تو آدمی مصیبت سے نجات پا جاتا لیکن اب جہنم میں جو لوگ ہوں گے وہ بھی کبھی مریں گے نہیں تو جہنمیوں کے لیے بے پناہ دکھ کی بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا یعنی مکلف مخلوق میں جیسے ہم ہے مکلف مخلوق میں اسی طرح جنات و شیعتین بھی لیکن اللہ پاک نے ہمیں اشرفیت عطا کی اور مکلف مخلوق میں دوسری مخلوقات پر برطری اور فضیلت عطا کی یہ اللہ پاک کا انعام و کرم ہے ہم لوگوں کے ساتھ تو ہمیں اشرف المخلوقات بنایا لیکن یہ دنیا میں جہاں ہمیں رکھا ہے یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے ہم اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے اس سے پہلے عالمِ عرواح میں تھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے ایک وقت آئے گا یہاں سے بھی ہمارا سفر ہے یہ منزل نہیں ہے منزل آگے ہے یہاں سے نکلیں گے ہم عالمِ برزخ میں رہیں گے یعنی موت کے بعد سے لے کر کے سور پھوکے جانے تک درمیان کا جو زمانہ ہے جو عرصہ ہے اسے عالمِ برزخ کہتے الگ الگ ٹھکانوں پر لوگ ہوں گے جو نیک متقی پرہزگار ایمان و اسلام کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا چھوڑیں گے انہیں اللہ تعالیٰ علیین میں رکھے گا علیین میں ایک ٹھکانہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کی روحوں کے لئے مقرر کیا ہے اور جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا شرک کیا اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا کو چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ ان کو سجین میں رکھے گا جو ساتوں زمین کے نیچے ایک طبقہ ہے وہاں پر ان کو رکھا جائے گا اور یہ عالمِ برزخ ہے عالمِ برزخ یہ زمانہ موت کے بعد سے لے کر کے سور پھوکے جانے تک کا جو زمانہ اور عرصہ ہے اسے عالمِ برزخ کہتے ہیں یہ بھی آخری ٹھکانہ نہیں ہے اس کے بعد عالمِ آخرت ہے جب دوبارہ سور پھوکا جائے گا تو تمام مخلوقات کو اللہ پاک زندہ کر دیں گے یہ تمام مخلوقات جب اٹھیں گی میدانِ محشر میں جمع ہوگی اور پھر جو معاملات ہوں گے حساب و کتاب ہوگا اس کے بعد پھر ٹھکانہ ہے جنت یا جہنم اور یہ عالمِ آخرت میں ٹھکانہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے اس دنیا میں جہاں ہم اور آپ ہیں یہ عارضی ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے لیکن یہاں بھی آدمی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ رہے خوشحال زندگی گزارے خوشگوار زندگی گزارے مطمئن پرسکون زندگی گزارے اللہ پاک نے اس کے لئے اسباب بنائے اللہ تعالی سے بڑھ کر کے ہمارا خیرخواہ کون ہوگا اللہ تعالی ہمارے خالق ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ ہمارے مالک ہے ہم مملوک ہیں اللہ ہمارے مالک ہے حدیث پاک میں آتا ہے الخلق و عیال اللہ کہ یہ مخلوقات اللہ کا کمبہ ہے جیسے ہم میں سے ہر ایک کا اپنا ایک خاندان ہوتا ہے اپنا ایک خاندان ہوتا ہے ایک پریوار ہوتا ہے ایک فیملی ہوتی ہے اور اس سے ہمارا ہمارا تعلق کیسا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ایک ماں کو اپنے بچے سے ایک باپ کو اپنے بچوں سے کتنی محبت اور لگا ہوتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اس سے ستر گنا زیادہ اللہ تعالی کو اپنی مخلوقات سے تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی ظلم و برداشت نہیں کرتا حدیث پاک میں آتا ہے ظلم و ظلمات و یوم القیامہ کہ کسی مخلوق پر ظلم کرنا یہ قیامت کی اندھیریوں میں سے اندھیریوں میں سے اللہ ظلم و برداشت نہیں کرتا نہ اللہ پاک کسی پر ظلم کرتے ہیں اور نہ کسی کا دوسرے پر ظلم کرنا اللہ کو پسند ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کی سزا اللہ آخرت میں دے گئے شرک سب سے بڑا گناہ ہے کفر سب سے بڑا گناہ ہے لیکن اس کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتے بلکہ اللہ کا معاملہ عجیب ہے مشرقین و کافرین کو اللہ اس دنیا میں وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں جس سے وہ عیش کے ساتھ زندگی گزار سکے حدیث پاک میں اسی بات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا انت دنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر کہ یہ دنیا ایمان والے کے لئے قائد خانہ ہے سجن قائد خانہ اور جیل کو کہتے یہ دنیا ایمان والوں کے لئے قائد خانہ ہے اور کافروں کے لئے جنت ہے حضور کی حدیث ہے آپ کا فرمان مبارک ہے تو ایمان والوں کے لئے یہ دنیا پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی جگہ ہے ہم میں سے کوئی آزاد نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کھائے اپنی مرضی سے سوئے اپنی مرضی سے پیئے اور اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارے اپنی مرضی جو ہو وہ کرے ہم مرضی کے مالک نہیں ہیں ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہیں اور اسی پابندی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے ظاہر بات ہے جب ہم پابندیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے ہماری من مرضی نہیں ہے ہمیں آزادی نہیں ہے ہم جو چاہے کرے ایسا ہمیں اختیار نہیں ہے تو یہ دنیا ہمارے لئے قید خانہ ہے رات آپ جلدی سو یا دیر سے سو صبح نماز کے لئے آپ کو اٹھنا ہے آپ مرضی کے مالک نہیں ہے کہ جب تک چاہیں سوتے رہیں ہم اللہ کے حکموں کے پابند ہیں صبح صادق ہوگی فجر کی نماز کے لئے ہمیں ہر حال میں اٹھنا ہے پانچوں نمازوں کا یہی حال ہے رمضان آئے گا روزے رکھنا ہے اللہ نے مال دیا ہے صاحب نصاب بنایا ہے سال پورا ہوگا زکاة دینی ہے ہمیں حج کرنا ہے اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے ہم اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہیں اس کی ہمیں اجازت نہیں تو یہ دنیا ہمارے لئے قید خانہ ہے پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی جگہ ہے اور کافروں کے لئے اللہ نے اسے جنت بنایا ہے انہی پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہم مطمئن اور پرسکون زندگی گزار سکے کامیاب اور خوشحال زندگی گزار سکے اس کے لئے اللہ پاک نے اسباب بنائے ہیں ہمیں ہدایات ہدایات عطا کی ہیں ہمیں گائیڈ لائن دی گئی ہے قرآن کریم کی جس آیت کے میں نے تلاوت کی ہے کیا ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست تو مت بناو یا ایوہا لذین آمنو لا تتخذ الیہود و النصارہ اولیاء کیا ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناو بعضہم اولیاء اوبال یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے آگے اللہ نے جو بات فرمائی ہے وہ یاد رکھنے کی بات ہے فرمایا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وہ انہی میں شمار کیا جائے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا جب اللہ نے یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کو منع کر دیا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ تمہارے دوست تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اس کے جاننے کے بعد اگر تم ان سے دوستی کرتے ہو تو تم بے وقوف ہو تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو جب تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو تو ظلم کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا یعنی ہمارے ایسا کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی ایسا کرنے والے کبھی سرخ روہ اور کامیاب نہیں ہوں گے اللہ نے ہماری کامیابی اور ناکامی ہماری خوشحالی غربت امیری اتمنان بے چینی اس کے لئے اللہ نے ہمیں اسباب اتا کی آج اس دنیا میں مسلمانوں پر جو حالات ہیں یہ حالات ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ حالات اللہ تعالیٰ کے احتامات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہ حالات اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے لئے کامیابی اور کامرانی کے لئے اور ہمارے غلبے اور دبدبے کے لئے اللہ نے جو اسباب مقرر کیے تھے وہ اسباب ہم نے چھوڑ دیئے ہم نے وہ راستہ اختیار کر لیا جس راستے پر جانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا ناکام اور نامراد رہے گا ہمیشہ پریشان اور بیچینیوں میں اس کا وقت گزرے گا ہم نے اچھا راستہ کامیابی کا راستہ چھوڑ کر کے ناکامی کا راستہ اور بیچینی اور بیچینی کا راستہ ہم نے چن لیا ہے حالانکہ یہ ہمارا عرضی ٹھیکانہ ہے یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا خرم ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی ہم اتمنان کے ساتھ رہے ہم سکون کے ساتھ رہے ہم کامیابی کے ساتھ رہے اللہ نے ہم ایمان والوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ہم حکمرانی کرے ہم اللہ کی مخلوقات پر حکمرانی کر کے ان کو ان کا حق دے اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا لیکن ظاہر بات ہے کہ جب ہم اللہ کے حکموں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالی کی ہدایات کامیابی اور ناکامی کو سمجھنے کے باوجود اگر ہم نے ان اسباق کو چھوڑ دیا جو ہماری کامیابی اور کامرانی کے اسباق تھے تو ظاہر بات ہے پھر ہمیں پریشانی ہونی ہے اس دنیا میں ہمیں زلت اٹھانی ہے آج پوری دنیا کے حالات یہی ہیں اسلامی حکومتیں ہیں وہاں بھی اور جہاں اسلامی حکومتیں نہیں ہیں وہاں بھی پوری دنیا میں مسلمان کہیں بھی خوشحال نہیں ہے خوشحالی کا تعلق امیری اور غریبی سے نہیں ہے اتمنان اور سکون کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے یہ ایک الگ نعمت ہے جو اللہ پاک اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزرتے اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی گزرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں یہودی پہلے سے آباد تھے جو آپ کا انتظار کر رہے قبیلہ بنو نظیر ہے یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے انہوں نے قلعہ بنا رکھا تھا بنو قیلقہ ہے بنو قرائزہ ہے یہ یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے اور انہوں نے مدینہ کے قرب جوار میں باقاعدہ اپنا قلعہ بنا کر انہوں نے رکھا تھا اور صدیوں سے وہاں رہ رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی تعلق سے ان کو جو جانکاری اور معلومات تھی وہ ہم سے زیادہ تھی قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتے ظاہر بات ہے اپنی اولاد کو ماباب جس طرح پہچانتے ہیں اس میں کوئی شخشبہ نہیں وہ دھوکہ کھا جائیں گے ایسا نہیں ہے اس طرح یہ 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 نبی کا تذکرہ ان کی کتابوں میں تھا آپ کی علامات نشانیاں ان کی کتابوں میں تھی اور یہاں تک تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا یہ نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے گا تو یہ یہ یہودی جو مدینہ آ کر کے آباد ہوئے تھے یوں ہی نہیں چلے آئے تھے انہیں پتا تھا کہ اللہ کا آخری نبی جب ہجرت کرے گا تو اسی مقام پر آئے گا وہ لوگ مدینہ منورہ آ کر کے صدیوں سے آباد تھے اور انتظار کر رہے تھے علماء نے لکھا ہے کہ حضور پانس حجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ پہنچے تھے تو راستے میں قوبہ نامی بستی تھی جو آپ کا دلیل تھا رہبر اور گائیڈ تھا جس کو قرائے پر لیا گیا تھا مکہ سے نکلتے ہوئے کہ عام راستہ چھوڑ کر جنگلات ہے ریگستان ہے پہاڑوں کے درمیان سے عام راستہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے ورنہ مکہ کے لوگ پیچھا کریں گے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو حضرت ابو بکر صدیق اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہبر رکھا اور اس رہبر کو اس کی اجرت اور اس کا مہنتانہ دینا تائے کیا تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو جو مکہ سے مدینہ جانے والا راستہ تھا وہ چھوڑ کر جنگلوں سے ریگستانوں سے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے لے کر وہ چل رہا تھا تا کہ مکہ والے پیچھا نہ کر سکے آج مکہ سے مدینہ جانے ہجرت والا راستہ شاہ فہد نے اپنے زمانے میں دنیا بھر کے بڑے علماء کو جمع کیا تھا اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ پروگرام رکھا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے ہوئے راستہ چھوڑ کر کے جس راستے سے گزرے ہیں میں وہاں راستہ بنانا چاہتا ہوں دنیا بھر کے علماء نے جمع ہو کر سیرت حدیث کی کتابوں سے تلاش کر کے وہ راستہ متعین کیا شاہ فہد نے پھر وہ راستہ بنوایا اسی سے لوگ عام طور پر مکہ اور مدینہ آتے جاتے ورنہ پرانا راستہ ہے وہ پرانا راستہ بدر سے ہو کر گزرتا ہے آج وہ راستہ زیر استعمال ہے لیکن اس سے اچھا راستہ ہجرت والا راستہ بنایا گیا رہبر لے کر آپ کو قبہ بستی تک پہنچا یا اور وہاں سے بتایا کہ دیکھو وہ جو نیچے بستی نظر آرہی ہے وہ مدینہ آج اس مقام پر ایک بڑا سا پتھروں کا گیٹ بنا ہوا ہے وہاں تک اس نے پہنچایا تھا عبداللہ ابن عرائق نام تھا اور اس کے بعد حضور نے قبہ بستی میں قیام کیا تھا حضرت قلسوم ابن حدم جو ایمان لے آئے تھے اور قبہ کے سردار تھے انہوں آپ نے مدینہ قبہ قبہ میں قیام کے دوران مسجد قبہ کی بنیاد رکھی تھی اور اس کی تعمیر میں بنفس نفیذ خود شریک تھے اور یہ قبلہ رخ رہے حضور نے کھڑے ہو کر دیکھا اللہ نے درمیان کے سارے ہجابات اٹھا دیئے تو قبلہ بیتاللہ آپ کو نظر آ رہا تھا آپ نے مسجد کی بنیاد اور مسجد کا رخ بیتاللہ کی طرف کی چودہ دن قبہ میں قیام کر کے جب آپ مدینہ جانے لگے تو راستے میں آپ کی ننیحال پڑھتی تھی قبیل بن زہرہ کے لوگ آباد تھے مدینہ کے باہر قبہ اور مدینہ کے درمیان قبیل بن زہرہ آباد تھا آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امنہ قبیل بن زہرہ سے تعلق رکھتے جب وہ بستی آئی تو قبیل بن زہرہ کے لوگ جو رشتے میں آپ کے معمو ہوتے تھے انہوں نے آپ کو روکنا چاہا کہ آپ ہمارے یہاں قیام کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے منع کیا اور آپ کے لئے جو ہجرت گاہ تائے کی گئی تھی وہ قبیل بن زہرہ نہیں تھی مدینہ منور تھی اس مقام پر جب آپ پہنچے تو جمعہ کی نماز کی فرضیت کا حکم آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے قبیل بن نماز جمعہ کا احتمام کیا وہاں پہ جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی مسجد جمعہ کے نام سے وہاں پر مسجد بنی نماز سے فارغ ہوئے پھر آپ آگے بڑھے جس راستے سے آپ جا رہے تھے ہر شخص آتا تھا پوٹنی کے رکاب پکڑتا تھا اور یہ کہتا فرماتے تھے میری اونٹنی کو چھوڑ دو یہ من جانب اللہ معمور ہے مجھے جہاں رکنا ہے ٹھہرنا ہے یہ اس جگہ جا کر کے رکے لیکن راستے میں جتنے گھر پڑ رہے تھے ہر گھر سے آدمی نکلتا تھا اور حضور سے یہ درخواست کرتا تھا کہ یہ جان اور مال آپ کی آپ ہمارے گھر قیام کریں لیکن حضور یہی فرماتے تھے میری اونٹنی کو چھوڑ دو یہ من جانب اللہ معمور ہے جہاں مجھے قیام ہے یہ وہاں جائے گی اونٹنی آئی مدینہ منورہ میں داخل ہوئی اور ایک ویران باغ میں جا کر بیٹھ گئی حضور روحلی سے اترے نہیں یہ وہ جگہ تھی جہاں خجور کا ایک ویران باغ تھا مشرقین کی کچھ قبر تھی اونٹنی وہاں تھوڑی دیر بیٹھی اس کے بعد اٹھی اور پھر ایک چکر اس نے لگایا اور اس کے بعد چل کر جائے گئی اور حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ عنہ کے دروازے پر بیٹھ گئی حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ جس مکان میں رہ رہے تھے یہ مکان پانچ سو سال پہلے طبعہ نامی بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے لئے بنوایا تھا پانچ سو سال پہلے توریت کے علیموں نے بتایا تھا کہ اللہ کے آخری نبی جب ہجرک کر آئیں گے تو اس بستی میں آئیں گے تو اس وقت کے طبعہ نامی بادشاہ نے یہ مکان بنوایا تھا پانچ سو سال پہلے اور پہلی مرتبہ اٹھنی جہاں جاں بیٹھی تھی ویران باغ میں جب حضور ابو عیوب بنساری رضی اللہ عنہ کے مکان پر رکھے تو معلوم کیا کہ یہ جگہ کس کی ملکیت ہے بتایا گیا کہ دو یتیم بچے اس کے مالک ہیں حضور نے ان دو یتیم بچوں کو ان کے سرپرستوں کے ساتھ بلایا اور کہا کہ یہ جگہ ہم اس جگہ پر ہم اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں آپ اسے ہمیں فروخت کر دو تو ان بچوں نے اور ان کے سرپرستوں نے یہ بات کہ اللہ کے رسول جب آپ کو اللہ کا گھر بنانا ہے تو ہم یہ زمین مفت میں آپ کو دیتے یعنی یہ وہ پہلی پیشکش تھی جو ان دو یتیم بچوں اور ان کے سرپرستوں نے اللہ کے گھر کے لئے اس زمین کو وقف کرنے کی پیش کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ جگہ ہم مفت نہیں لیں یہ جگہ ہم خریدیں گے میں یتیموں سے لینے کے لئے نہیں بلکہ یتیموں کو ان کا حق دلانے کے لئے آیا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا جو سرمایہ وہ مکہ سے لے کر آئے تھے حضور نے ان سے وہ سرمایہ لیا اور اس کے بعد اس زمین کی قیمت ادا کی جہاں پر آج مسجد نبوی ہے بتانا یہ ہے مجھے کہ یہودیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق پوری معلومات تھی وہ حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے لیکن حسد اور اینات کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا کچھ لوگ خوش قسمت تھے صاحب نصیب تھے وہ ایمان لے آئے تو یہودی مدینہ کے قرب جوار میں آ کر کے بڑے بڑے قلعے بنا کر آباد تھے اور حضور کی آمد کا انتظار کر رہے تھے قبیل بنو قریضہ ہے بنو نظیر ہے بنو قیلقہ ہے خیبر کے قلعے ہیں یہ یہودیوں کے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ حجرت کر پہنچے تو ان سے معاہدہ کیا کہ اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تم ہماری مدد کرنا اور تم پر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہاری مدد کریں گے اور اس شہر کی حفاظت کے لئے ہم جل کر دفاع کریں گے لیکن یہودیوں نے ہمیشہ دغہ بازی کی دھوکہ دیا اور مسلمانوں نے ہمیشہ اہد کی اگریمنٹ کی پابندی کی ان کا یہ سلسلہ جاری تھا ساری زندگی دس سال حضور نے ان کی آیت شکنی دھوکہ بازی غداری کو دیکھا تو دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ ان یہودیوں کو عرب سے نکال دینا حضور کی وسیعت میں سے ایک وسیعت تھی حضرت عمر فاروق کا جب دور خلافت آیا حضرت عمر فاروق نے سب کچھ دیکھ کر حضور کی وسیعت کو پورا کیا اور ان سب کو جلا وطن کیا کہ تم یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ جو لے جا سکتے ہو لے کر چلے جاؤ یہاں رہنا نہیں اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو اس بات کا حب دیا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مد بناو یہ تمہارے دوست نہیں ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو شخص ان کے ساتھ دوستی کرے گا اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوگا اور اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا آج ہماری تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے ان سے دوستی اور تعلقات ایسے بنا لیے ہیں کہ ہمارا آپس میں بھی وہ تعلق نہیں تو ظاہر بات ہے یہ صورتحال جو آج ہم پر ہے یہ اللہ تعالی کے حکم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين